بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ ایک آدمی ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا تو ایک بھیکاری آیا اس کے پاس اور اس بھیکاری نے اس سے دس روپے مانگے تو اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں کیوں دوں دس روپے تم مجھے بدلے میں کیا دوگے اس نے کہا میں بدلے میں کچھ بھی نہیں میں تو تم سے بھیک مانگ رہا ہوں تو اس آدمی نے اس کو کہا کہ بھیک نہیں مانگتے تم کیوں نہیں کوئی بزنس کرتے تاکہ تمہیں جو ہے وہ بدلے میں عزت ملے اس نے کہا کہ میں کیا بزنس کروں تو اس آدمی نے کہا کہ نیکس ٹیم جب تم آوگے میں تمہیں پھر دوں گا جب تم مجھے بدلے میں کچھ دے سکو گے ابھی میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا تو وہ چلا جاتا ہے نیکس ٹیم جب وہ پھر دوبارہ ہے اس آدمی کا اس کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے ٹرین کے اندر وہ سفر کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ صاحب آج مجھے آپ کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ ہے آج آپ مجھے دیں گے اس نے کہا ضرور مجھے بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس بدلے میں دینے کے لیے اس نے اس کو پھول دیا گلاب کا تو اس آدمی نے وہ پھول رکھ لیا اور اس کو دس روپے دے دی اور اس کو کہا کہ آج کے بعد تم نے جس سے بھی دس روپے لینے ہے اسے بدلے میں پھول ضرور دینا ہے جب تم اس کو بدلے میں پھول دوگے تو تمہیں اس دس روپے کی ویلیو کا اندازہ ہوگا اور تمہیں اندر سے فخر ہوگا کہ تم بھیق نہیں مانگ رہے تم اس سے بدلے میں ریوارڈ میں دس روپے لے رہے ہو تو وہ آدمی اسی طرح کرتا ہے وہ جاتا ہے باغ میں سے کافی سارے پھول توڑتا ہے اور وہ لوگوں کو ایک ایک پھول دیتا ہے اور ان سے دس دس روپے لینے شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھول اس کو کم پڑ جاتے ہیں جو وہ باغ سے توڑتا ہے تو وہ لوگوں سے جن کے پھول لگے پھول کے باغ لگے ہوئے تھے ان لوگوں سے کانٹریکٹ کرتا ہے اور ان سے پھول خریدتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے ٹرینوں میں جا کے بسوں میں جا کے مختلف مارکیٹس میں جا کے دس دس روپے کا پھول دیتا ہے اور سب خوشی سے اس کو دس روپے دیتے ہیں ایک دن ایک آدمی کا ٹرین میں ٹاکرا ہوتا ہے ایک آدمی کے ساتھ اسی آدمی کا اور وہ بڑا پینٹ شرٹ ٹائی شائی اینک شینک لگا کے وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کو پہچان لیتا ہے لیکن وہ اس بھیکاری کو نہیں پہچان پاتا تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں پہچانا اس نے کہا میں وہی بھیکاری ہوں جسے آپ نے خوددار انسان بنایا ہے اس نے کہا میں وہی ہوں جس کو آپ نے دس روپے ایک پھول کے بدلے دیئے تھے آج میں اس شہر کا سب سے بڑا پھول کا بیپاری ہوں اور ابھی میں ایک پھول کی بہت بڑی ڈیل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس شہر کے اندر پھول کم پڑ گئے ہیں جتنی میری ڈیمانڈ ہے تو ہمیشہ عزت خوددار لوگوں کی ہوتی ہے بھیکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس نے بتایا کہ اب مجھے شہر میں بڑے بڑے بزنس مین عزت سے بٹھاتے ہیں دعوت دیتے ہیں مجھے ملتے ہیں اور ملنے کے لئے اپائنمنٹ لیتے ہیں تو کہانی کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کی تب قدر ہوتی ہے تب عزت ہوتی ہے جب اس کے اندر خودداری ہوتی ہے خودی ہوتی ہے جب وہ بھیکاری بن جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں کرتا جب وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں بھیکاری ہوں تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اس لیے اپنی ویلیو کو بڑھائیں اور اپنے اندر خودداری پیدا کریں یہ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے عزت ایک بار چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی عزت بنائیں اپنی عزت کرنی شروع کریں جب آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی اسلام علیکم